اسلام علیکم میں ہوں سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج تک پربنی ویدان صفحہ مددار سلگوہ ازار چوبیس کا الیکشن شروع ہے اور یہاں پر جس طرح سے کیمپیننگ شروع کی گئی ہے اب آچار سہیتہ تو لگ چکی ہے اور نام نردیشن فارم بھی بھرنا شروع ہے ہمارے پائشہ کوریشی صاحب جو پربنی شہر مہانگر پالکہ کے پروہات نمبر دو کے نگر سے وق رہ چکے ہیں اور لگاتار یہ تین بار نگر سے وق رہ چکے ہیں نگر سے وق کی ہیٹرک مارنے والے شخصیت ہیں اور ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے پربنی شہر میں ایک اچھا نام کمائیا ہے ایک اچھا ردوہ ان کا ہے اور پربنی شہر کی جنتہ پائشہ کوریشی صاحب انہیں لائک کرتی ہیں پائشہ کوریشی صاحب انہیں نگر سے وق ہی نہیں بلکہ ماہ نگر سے وق کہتے ہیں ان کے واد کے اور تمام شہر کے لوگ یہ کام اس طرح سے کرتے ہیں کہ سماج میں رہ کر سماج کے ہیٹ کے کام کرنے کی عادت پائشہ کوریشی صاحب انہیں ہیں اور جس طرح سے پائشہ کوریشی صاحب انہوں نے ذمہ داری کے ساتھ میں یہ کام کیا ہے کہ پائشہ کوریشی صاحب جس طرح سے یہاں پر نگر سے وق رہتے ہوئے پربنی شہرمان اگرپادی کا کہترگت آنے والے ہر سماج کے ہر ویکٹی کا کام کرتے ہیں راستہ وادی کانگریز سے تعلق لکتے ہیں پائشہ کوریشی صاحب اور لگتار جس لے کئی ورشل سے راستہ وادی کانگریز میں رہ کر راستہ وادی کانگریز کے ہیٹ کے لیے کام کیا ہے اور پائشہ کوریشی صاحب نے جس طرح سے یہاں پر کل ہی نام نردیشن فارم بھرا ہے اور اس کے چلتے یہاں پر پربنی ویدانسوا مدارسنگ سے پربنی کے چار ویدانسوا مدارسنگ سے دو مدارسنگ میں راستہ وادی کانگریز کو یہاں پر ٹکٹ چھوٹنا تھا اور راستوہ دیکھا 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 د موسیقی 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 اور مسلم مدداتا ہی یہ چاہ رہے ہیں کہ عجید دادا پوار گھڑ سے یہاں پر ایک مسلم ویکٹی ہونا چاہیے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور عجید دادا پوار صاحب انہیں کس طرح سے آپ کنویس کرنے والے ہیں کہ آپ نے راستوادی کانگریس عجید دادا پوار گھڑ ان کے گھڑ سے مسلم خیادت کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یا کسی اور ویکٹی کو جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں یہاں سے ٹکٹ فائنل کرنا چاہیے اگلا اگر کوئی ویکٹی ہوں گا آپ کے علاوہ آپ سے بھی بہتر کوئی ویکٹی ہوں گا تو وہ کون ہو سکتا ہے بات کہ اسی کوئی بستہ پارٹی اتنی بڑی راستہ ہوئی بہت ساری مسلمان ہیں پارٹی کے اندر اب کسی کے نام بتاؤں مہیں پر یہاں کا کیانڈیٹ جو ہے حل سنکیہ کا ہونے کوئی سے جلہ حل سنکیہ کا جلہ ہے اور پراپر شہر میں مسلم سنکیہ جادی ہے اور یہاں پر یہاں پر ہم یہ قیاس لگا سکتے ہیں کہ پربھنی ویدان سببہ مدار سنگ میں دوہزار چوبیس کی ریجز تاراں سے یہاں ایسی شخصیت موجود ہے جو پربھنی شہر سے پربھنی جلے سے تعلق حرکنے والی ہے پربھنی جلے میں اتنے لوگ ہیں ایک سے لوگ راشتر آجہ پار گھٹ کے ایک سے بڑے بھائر کے لوگ کو کوئی کیا غرض نہیں یہاں پر یہاں ہی اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں مسلمانوں میں جو راشتر آجہ پار گھٹ کے لوگ آئے اس میں کسی رہیں ہیں اور ہم بھی کچھ کم ہے اس میں سے انشاءاللہ سوٹ تک کے ٹکٹوں میرا ہی فانیل ہوں گا کیوں کہ میں ہی پارٹی کا فانڈر میمبر ہوں کنٹیو نگر سے ہوگا ہوں اور میں پارٹی کے ساتھ ہوں ابھی لڑکی بھائی نے ہم نے بہت سارے ہمارے ٹیم ہم نے بہت سارے کام کرے ہمارے کاری کاری شہر دیکھ ناصر بھائی انہوں نے ابھی تک چار آفیس کو لے شہر کے اندر چار سے پانچ آفیس کو لے ناصر بھائی نے اور بہت سارے ان کی آفیس میں بہت سارے لوگ اتنے کم سے پچیس سے تیزا لوگ نے فارم بھرے یہ ہمارے ناصر بھائی کاری کاری شہر دیکھ ان کا بہت 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 خام ہے یہاں پر انشاءاللہ یہاں پر مسلم کو ٹکٹی چھوٹیں گا ڈیلاؤ کی اس کا نام لے کے حقیقت میں ناصر شریف صاحب کا جہاں پر آپ نے ذکر کیا ہے راستوادی کامورس حجید دادہ پوار گھڑ سے یہ اس لئے کئی ورشوں سے لگاتا ہے آپ کے ساتھ میں مل کر کام کرے ہیں اور پربنی شہر کے ہر ایریے میں جہاں پر بھی مسلم خیادت ہی نہیں سماج کے علاوہ دیگر سماج کے لیے بھی آپ نے اور ناصر شریف صاحب نے جس طرح سے مل کر کام کیا ہے اور کمبنیشن دونوں کا ایک جگہ رہا ہے دونوں کا تال میں لیک جیسا رہا ہے اور ناصر شریف صاحب ہو سکتا ہے کہ پربنی ویدان صاحبہ مددار سنگ دوہزار چوبیس کے لیے آپ اگر نہیں تو ناصر شریف صاحب ہو سکتا ہے کہ ان کا ٹکٹ فائنل ہوگا عجید دادہ پوار ان کے راستوادی کامورس گھڑ سے لیکن آپ کو جس طرح سے یہاں پر محنت کرنا ہے اور یہاں حقیقت میں مسلم خیادت جس طرح سے یہاں پر ہونی چاہیے آپ ایک ایسا چہرہ ہے کہ آپ کو لوگ ماس لیڈر کہتے ہیں راستوادی کامورس پربنی ویدان صاحبہ مددار سنگ کے لیے ناصر شریف صاحب اسی شخصیت کے مالک ہے لیکن جس طرح سے آپ کا فیس یہاں پر لوگوں کو پتا ہے آپ دونوں کا کمبنیشن کس طرح سے رہ گا یہ ناصر بھئی بہت کام کرتے ہیں ناصر بھئی جو ہے تو پارٹی کی وجہ سے بہت کام کرتے ہیں خود کا پیسہ دھیلا ہور چیز لگا کے کار کرا کے ناصر بھئی پارٹی کو اپنی خود کی جان لگاتے ہیں بہت کارکاری شہردش ہے وہ تو شہردش انہیں خابل ہے جلازش انہیں خابل ہے وہ ایسان صاحبہ کو سوٹ ٹک کے ان کا ہی فائنل کرنا چاہیے ناصر بھئی کی اتھا پارٹی میں کوئی کام نہیں کرتا انہوں نے تمہارے جو لارکی بہن یہ اتنا ہے اتنے آفیس کو شہر کے اندر اس کی حد اتنے بچے لوگ اٹھا کے فارم بھرنا چالوں کرے ناصر بھئی جو پارٹی کے لیے بھتمن پارٹی کے اندر ناصر بھئی کا کام بہت اچھا ہے اور آجیدہ پوار کو تکرے ساتھ کو سب کو معلوم ہے جس طرح سے آپ نے گراس روٹ لیول پر جا کر کام کیا ہے آپ نے نگر سے وقت رہتے ہوئے لگاتار پسلے بیس سال سے آپ کام کر رہے ہیں جب آپ راستواری کانگریز کے یہاں پر ایک کارے کرتا تھے تب سے آپ نگر سے وقت نہیں تھے تب سے آپ یہاں لوگوں کے بیچ میں رہ کر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نام ندیشن تو پام بھرا ہے آپ کا یا ناصر شریف صاحب دونوں میں سے کسی ایک مسلم خیالت کے لیے دونوں میں سے کسی ایک کا یہاں پر نام فائنل ہو سکتا ہے اجیدہ پوار راستواری گھر سے اور یہاں ان کے سیٹ کے نکلنے کے انکانات دی نظر آ رہے ہیں اس بات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور پربنی بیزدان سبا مدرسنگ کی جنتہ سے کس طرح کا آپ آواہن کرنا چاہیں گے انشاءاللہ ناصر بھی کا ہو یا میرا ہو اور کسی مسلمان کا ہو پر مسلم کا ہونا چاہیے نہ کہ مسلمان دلیت اور آدمی اجیدہ پوار گھٹ کو وہ دینے کو تیار ہیں انشاءاللہ کسی کا دھویا مسلم کا ہونا چاہیے بس ہم اتنا چاہتے ہیں جلے کے اندر ایک مسلم کو ٹکیٹ دینا آجیدہ پوار گھٹ کے وز سے آپ جنتہ کو کس طرح کا آواہن کریں گے اگر آپ لوگوں میں سے کسی ایک ویکٹی کا ٹکیٹ اگر پائنل ہوتا ہے تو جنتہ کو آپ جنتہ کے سامنے کیا مددے لے کر جائیں گے اور کس طرح کا آواہن آپ مددان کرنے کے لیے جنتہ سے کریں گے جنتہ کے سامنے مددے پہلے لے 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 لڑکی بہرنا روٹی بٹی روڑو اور بہت سارے مددے پہلے دادہ ندیدے جنتہ کے پاس خالی گھر تو گھر ملنے کو جانا ہے خلی گھر تو 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 گھر خلی ملنے جانا ہے کوئی جنتہ کو خلی مانگنے باقی ہے جنتہ سو تک کے عجاب اور گھر کے راشتہ واری کو چھننے کو مددان نہیں پاشا کوریشی صاحب جو راشتہ وادی کانگریس حجید دادہ پوار گھر کے فاؤنڈر میمبر ہے انہوں نے نام نردیشن فارم کدھی بھرا ہے اور انہوں نے نام نردیشن فارم بھرنے کے بعد میں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا یہاں پر راشتہ وادی کانگریس عجید دادہ پوار گھر ان کے گھر سے ٹکٹ فائنل ہونا ہے یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور فاؤنڈر میمبر ہونے کے ناتے سے انہوں نے جس طرح سے بات کہی ہے حقیقت میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ راشتہ وادی کانگریس کی اس طرح سے پربنی ویدان سبا مددان سنگ میں کام کرے گی عجید دادہ پوار گھر کے عجید دادہ پوار نے جس طرح سے یہاں پر مہارس راجے کے اپمو کے منتری ہوتے ہوئے لادتی بہن یو جنا لادتا بھاؤ یو جنا اور دیگر یو جنا جس طرح سے یہاں پر چلائے ہیں ان یو جنا کا مہیلاؤں کو تو فائدہ ہوا ہی ہے اور مہیلاؤں کے ساتھ میں پوڑشوں کو بھی فائدہ ہوا ہے لیکن مددان دالنے کے لیے جب اوگ جائیں گے جب مددان دالا جائے گا تب کونسا بٹن دبے گا یہ آنے والا وقت بتا ہی دے گا مددان دالا کس کو یہاں پر اوڑ دے گا یہ آنے والے وقت میں پتا چل ہی جائے گا لیکن یہاں پر عجید دالا پوارگرد کے راستوادی کانگرس ہے یہاں پر پائشا پوریشی صاحب ہے جو اس نے تین بار نگر سے بک رہے چکے ہیں پربنی نگر پالی کا اور پربنی مہا نگر پالی کا کی جانب سے اور انہوں نے پربنی شہر کے ہر ایریے میں رکاس کے کام کیے ہیں آپ دیکھ کریں یہ میرے ساتھ پربنی آج تک مجھے دیجئے اجازت جائے دن اسلام علیکم میں ہوں سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج تک یہ پربنی شہر کا افتخار پارک اور افتخار کالونی کا ایک راستہ ہے جو دھار روڈ سے ہوتا ہوا یہ سمیٹ کا راستہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں جو افتخار کالونی کو جا رہا ہے سکائلائن کنسٹرکشن کی جانب سے یہ سرویز دی جا رہی ہے یہ سرویز صرف افتخار کالونی کے واسیوں کے لیے ہی سپیشلی دی گئی ہے پربنی شہر کے دھار روڈ سے ہوتا ہوا جو سمیٹ روڈ ہے یہ سمیٹ روڈ اس کا لائن کنسٹرکشن کے سرویز سروہ میرے سدھی کی ان کی جانب سے بنایا گیا ہے افتخار پارک اور افتخار کالونی کے لیے جو راستہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ جو لوکیشن ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ دھار روڈ سے ہوتا ہوا افتخار کالونی اور افتخار پارک کے لیے سپیشلی یہ جو راستہ بنایا گیا ہے سمیٹ راستہ یہاں سے ٹر ہوتا ہوا یہ افتخار کالونی اور افتخار پارک میں اس طرح سے جا رہا ہے یہ نظار ہم آپ کو صرف اور صرف پربنی آج تک پر بتا رہے ہیں یہ نظار آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے یہاں سے شروع ہو رہی ہے افتخار پارک اور افتخار کالونی کی یہ پلوٹنگ راستہ تو آپ نے دیکھ لیے ہے کہ کس طرح سے یہاں پر افتیخار پارک اور افتیخار کلونی میں آنے کے لیے جو لوکیشن ہم نے آپ کو بتایا ہے دھار روڈ سے ہوتا ہوا جس سمیٹ روڈ سپیشیلی بتا بنایا گیا ہے اس کا لین کنسٹرکشن کی جانب سے یہ افتیخار کلونی اور افتیخار پارک کی اینے لیاوڈ کی پوری پلوٹنگ ہے اور اینے لیاوڈ کی پوری پلوٹنگ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر لائٹ کی سویدہ کی طرح سے اویلیبل کرا کر دی گئی ہے اور لائٹ کی سویدہ کے علاوہ یہاں پر ہر پلوٹ کے سامنے دو جھاڑ لگائے گئے ہیں یہ جھاڑ بھی دیکھ لیجئے 15 سے 20 فٹ اونچے یہ جھاڑ ہے اور ہر پلوٹ کے سامنے جھاڑ ہے ہر پلوٹ کے سامنے نل کا کنیکشن ہے ہر پلوٹ کے سامنے نالی بنی ہوئی ہے سمیٹ اور کونکریٹ میں جو نالی بنی ہوئے یہ نالی بھی سپیشیلی اس پلوٹنگ کے لیے ہی بنی ہوئی ہے اب یہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے یہاں پر راستے کا کام کیا گیا ہے اور اس راستے کے کام کو اچھی طرح سے ڈیولپ کیا گیا اچھی طرح سے اس راستے کو سمیٹ روڈ کو بنایا گیا ہے افتیخار پارک میں جو سرویز دی جارہی ہے گٹو کے راستے کا کام شروع ہے گٹو بٹھانا چلو ہے جس طرح سے یہاں پر سمیٹ روڈ بنایا جا رہا ہے سمیٹ روڈ کے علاوہ یہاں پر دونوں سائٹ سے جو گٹو بٹھائی جا رہے ہیں یہ گٹو کا پوری طرح سے کام شروع ہے اور یہاں اس طرح سے انجوائی کرتے ہوئے لوگ جاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو اس سمیٹ روڈ سے یہاں پر 115 پلوٹ میں سے 71 ایسے پلوٹ ہے جن کی قیمت 13,50,000 روپی ہے ایک پلوٹ کی قیمت بتائی جا رہی ہے 22,42 کے پلوٹ سے 22,40 کے بعد میں یہاں پر ہر پلوٹ کے سامنے دو جھاڑ ہر پلوٹ کے سامنے نل کا کنیکشن اور ہر پلوٹ کے سامنے سے سمیٹ اور کانکرٹ کی ایک نالی مضبوط نالی دی گئی ہے یہ گٹو کا کام آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر گٹو کا کام دونوں سائٹ سے شروع کیا گیا ہے اس طرح سے ہر پلوٹ کے سامنے راستے کے بازو کے سائٹ سے پوری طرح سے گٹو بھی بٹھائے جا رہے ہیں افتیخار پارک اور افتیخار کارلونی میں جو سرویز دی جا رہی ہے اسپیشلی اس پلوٹنگ کے لیے اسپیشل ڈی پی لائے گئی ہے سینکشن کرا کر یہ ڈی پی اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ بستی کے سائٹ میں بستی یہاں پر اویلیبل ہے پہلے سے ہی بستی یہاں پر موجود ہے اور اس بستی کے ختم ہوتے ہی یہاں پر افتیخار پارک اور افتیخار کارلونی یہاں پر میرات شدیر شی صاحب ان کی جانب سے سرویز دی جا رہی ہے کہ ان کے پلوٹنگ میں ایک سوتوندرے ڈی پی بھی اویلیبل ہے لائٹ کے کنیکشن اویلیبل ہے جھاڑ ہر پلوٹ کے سامنے اویلیبل ہے اسی کے ساتھ سمیٹ اور کانگریٹ کی نالیاں اویلیبل ہے ہر جھاڑ کو محفوظ رکھا گیا ہے اور ہر جھاڑ کو پانی بھی دیا جا رہا ہے ہر پلوٹ پر یہاں پر نال کا کنیکشن بھی اویلیبل ہے اس طرح کی سرویز یہاں پر دی جا رہی ہے